احبار تیرمہ باب اگر اس کی بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں خال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے اور کہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر خال سے گہرا نہ دکھائی دے اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں تو کہن اس شخص کو سات دن تک بند رکھے اور ساتھویں دن کہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کہن اسے سات دن اور بند رکھے اور ساتھویں دن کہن اسے پھر ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس کی بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کہن اسے پاک قرار دے کیونکہ وہ پپڑی ہے سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور ساف ہو جائے لیکن اگر کہن کے اس ملاحظہ کے بعد جس میں وہ ساف قرار دیا گیا تھا وہ پپڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کہن کو پھر دکھایا جائے اور کہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپا قرار دے کیونکہ وہ کوڑ ہے اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کہن کے پاس لے جائیں اور کہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچھا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے سو کہن اسے ناپا قرار دے پر اسے بند نہ کرے کیونکہ وہ ناپاک ہے اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پوٹ آئے اور جہاں تک کہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھک گئی ہے تو کہن غور سے دیکھے اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کہن اس مریض کو پاک قرار دے کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے پر جس دن جیتا اور کچھا گوشت اس پر دکھائی دے وہ ناپاک ہوگا اور کہن اس کچھے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے کچھا گوشت ناپاک ہوتا ہے وہ کوڑ ہے اور اگر وہ کچھا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کہن کے پاس جائے اور کہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ مرز کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کہن مریض کو پاک قرار دے وہ پاک ہے اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر تھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داگ ہو تو وہ کہن کو دکھایا جائے اور کہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ خال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے پر اگر کہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ خال سے گہرا بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کہن اسے سات دن تک بند رکھے اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کہن اسے ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کوڑ کی بلا ہے پر اگر وہ چمکتا ہوا داگ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور پھیل نہ جائے تو وہ پھوڑے کا داگ ہے پس کہن اس شخص کو پاک قرار دے یا اگر جسم کی خال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جیتا گوشت ایک سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داگ یا بالکل ہی سفید داگ بن جائے تو کہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داگ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ خال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑ ہے جو اس جل جانے سے پیدا ہوا ہے اور کہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے لیکن اگر کہن دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داگ پر سفید بال نہیں اور نہ وہ خال سے گہرا ہے بلکہ اس کی چمک بھی کم ہے تو وہ اسے سات دن تک بند رکھے اور ساتھویں دن کہن اسے دیکھے اگر وہ جل پر بہت پھیل گیا ہو تو کہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے اور اگر وہ چمکتا ہوا داگ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور جل پر پھیلا ہوا نہ ہو بلکہ اس کی چمک بھی کم ہو تو وہ فقط جل جانے کے باعث پھولا ہوا ہے اور کہن اس شخص کو پاک قرار دے کیونکہ وہ داگ جل جانے کے سباب سے ہے اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا تھوڑی میں داگ ہو تو کہن اس داگ کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ خال سے گہرا معلوم ہوتا ہے اور اس پر زرد زرد باریک رونگٹے ہیں تو کہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ وہ صافہ ہے جو سیر یا تھوڑی کا کوڑ ہے اور اگر کہن دیکھے کہ وہ صافہ کی بلا خال سے گہری نہیں معلوم ہوتی اور اس پر سیاہ بال نہیں ہیں تو کہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے سات دن تک بند رکھے اور ساتھویں دن کہن اس بلا کا ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ صافہ پھیلا نہیں اور اس پر کوئی زرد بال بھی نہیں اور صافہ خال سے گہرا نہیں معلوم ہوتا تو اس شخص کے بال مونڈے جائیں لیکن جہاں صافہ ہو وہ جگہ نہ مونڈی جائے اور کہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے سات دن اور بند رکھے پھر ساتھویں روز کہن صافہ کا ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ صافہ جلد میں پھیلا نہیں اور نہ وہ خال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو کہن اس شخص کو پاک قرار دے اور وہ اپنے کپڑے دھوے اور صاف ہو جائے پر اگر اس کی صفائی کے بعد صافہ اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو کہن اسے دیکھے اور اگر صافہ اس کی جلد پر پھیلا ہوا نظر آئے تو کہن زرد بال کو نہ ڈھونڈے کیونکہ وہ شخص ناپاک ہے پر اگر اس کا صافہ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں دکھائی دے اور اس پر سیاہ بال نکلے ہوئے ہوں تو صافہ اچھا ہو گیا وہ شخص پاک ہے اور کہن اسے پاک قرار دے اور اگر کسی مرد یا عورت کے جسم کی جلد میں چمکتے ہوئے داغ یا سفید چمکتے ہوئے داغ ہوں تو کہن دیکھے اور اگر ان کے جسم کی جلد کے داغ سیاہی مائل سفید رنگ کے ہوں تو وہ چھپ ہے جو جلد میں پھوٹ نکلی ہے وہ شخص پاک ہے اور جس شخص کے سر کے بال گر گئے ہوں وہ گنجا تو ہے مگر پاک ہے اور جس شخص کے سر کے بال پیشانی کی طرف سے گر گئے ہوں وہ چندلہ تو ہے مگر پاک ہے لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑ ہے جو اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہے سو کہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے گنجے یا چندلے سر پر وہ داغ ایسا سرخی مائل سفید رنگ لیے ہوئے ہے جیسا جلد کے کوڑ میں ہوتا ہے تو وہ آدمی کوڑی ہے وہ ناپاک ہے اور کہن اسے ضرور ہی ناپاک قرار دے کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھاکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور وہ ہے بھی ناپاک پس وہ اکیلا رہا کرے اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو اور وہ کپڑا بھی جس میں کوڑ کی بلا ہو خوا وہ اون کا ہو یا کتان کا اور وہ بلا بھی خوا کتان یا اون کے کپڑے کے تانے میں یا اس کے بانے میں ہو یا وہ چمڑے میں ہو یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز میں ہو اگر وہ بلا کپڑے یا چمڑے میں کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں سبزی مائل یا سرخی مائل رنگ کی ہو تو وہ کور کی بلا ہے اور کاہن کو دکھائی جائے اور کاہن اس بلا کو دیکھے اور اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے سات دن تک بند رکھے اور ساتھ میں دن اس کو دیکھے اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو تو وہ کھا جانے والا کور ہے اور ناپاک ہے اور اس اون یا کتان کے کپڑے کو جس کے تانے میں یا بانے میں وہ بلا ہے یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے جلا دے کیونکہ یہ کھا جانے والا کور ہے وہ آگ میں جلایا جائے اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی تو کاہن حکم کرے کہ اس چیز کو جس میں وہ بلا دھوئیں اور وہ پھر اسے اور ساتھ میں دن تک بند رکھے اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے تو اس کپڑے کو آگ میں جلا دینا کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے کھا اس کا فساد اندرونی ہو یا بیرونی اور اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے تو وہ اسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے تانے یا بانے سے پھاڑ کر نکال پھینکے اور اگر وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے پس تو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے میں سے یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی رہی ہے تو وہ چیز دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک تھہرے گی اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو تو اسے پاک یا ناپاک قرار دینے کے لیے شرع یہی ہے